پھر یہ بھی سوال تھا کہ بار بار پشاب لگتا ہے اب خاتون کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تو جب بھی آپ کو جس طرح کی کال کریں تو عمر بتا دیا کریں کہ عام دور سے چالیس سال کی عمر کے بعد عام لوگوں کو یہ ہونے لگتا ہے جیسے بار بار پشاب آنا تو اس کے کئی وجوہات ہوتی ہیں اگر عمر کم ہوتی ہے تو پھر یہی زیادہ تر مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ مسانہ کمزور ہو جاتا ہے اگر یوں کہنے چالیس پہنتیس سال سے کم عمر ہے تو اس اعتبار سے یہ نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس میں صرف چار چیزیں ہیں بنی بنائی چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں اگر کسی دوہ کھانے سے کسی مستند کمپنی کے حوالے سے بنی بنائی چیزیں لینا چاہیں کہ بار بار پشاب آتا ہے مسانہ کی کمزوری ہے تو آپ کے اس حوالے سے ماجون بھی ملتا ہے ٹیبلیٹ بھی ملتی ہیں وہ لے کر استعمال کر لیں اور آپ خود بنانا چاہیں تو اس کے لیے میں چار چیزیں عرض کر دیتا ہوں وہ آپ لے لیں سب سے پہلے لیں رال سفید رال ایک پتھر سا ہوتا ہے یہ سفید اس کو بولتے ہیں رال سفید تو یہ اچھی قسم کا آپ لے لیں بہتر ہو اور پھر دوسری چیز اس کے اندر ہے کندر یہ آپ نے لینی ہے اور تیسری چیز ہے گل نار گل نار یہ انار کے پھول ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہے اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے صرف چار چیزوں پر یہ مشتمل ہے مغز لینا ہے جفت بلوت کے نام سے جیسے بادام ہوتا ہے بادام کی پھر اس کو گری نکالتے ہیں اندر سے تو اسی طرح بادام کے ٹائپ کا اسی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اتنی سی تو اس کو آپ توڑیں گے تو اندر سے اس کا مغز نکلے گا وہ آپ نے لینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پچاس پچاس گرام کے لینے ہیں مغز جفت بلوت ایک شاہ بلوت بھی ہوتا ہے درخ کا نام بھی ملتا ہے ہے آپ سب کیا آپ کے ذہن میں ہے مجھے ایسے دھنلہ دھنلہ سے یاد آ رہا ہے آپ نے سنا ہوگا نام شاہ بلوت اب نے شاہ بھی سنا جی خریل ہوئی چار چیزیں ہیں رال سفید کندر گلنار اور مغز جفت بلوت تو یہ خود مغز نکالنا ہے آپ نے توڑ کے اس کو دکان سے نکلاوا نہیں ملتا تو ساری چیزیں آپ پچاس پچاس گرام یا سو سو گرام جس طرح بھی لینا چاہیں اس کو لے سکتے ہیں اور پھر اس کو تین بچہ ہے تو تین دن گرام اس کو دے دیں کوئی بڑا ہے تو چھے چھے گرام صبح شام پانی سے لے لیں خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں کھانے کے ایک دو گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں اگر یہ نہ کرنا جائیں کوئی میٹھا سا آپ بنانا چاہیں تو پھر آپ اس کے اندر خروٹ سو گرام اور جو کوکونٹ کا پاورڈر ہوتا ہے یہ سو گرام یہ بھی ایک ایک چمہ صبح شام لے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے فائدہ کرتا ہے اور گیس کے حوالے سے پوچھا تھا کہ وضو نہیں رہتا اس کے لیے صرف تین چیزوں پر مشتملے گھرے لوئے علاج ارس کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے آپ نے لینی ہے اجوائن اجوائن لینی ہے ساٹھ گرام اور دوسری چیز اس کے اندر ہے سوٹ جس کے پنجابی میں سنڈ بھی کہتے ہیں زنجبیل بھی کہا جاتا ہے آربی میں تو یہ دونوں چیزیں ساٹھ ساٹھ گرام لے کر اس کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا تیس گرام ملانا ہے میٹھا سوڈا تو پساوہ ہی ہوتا ہے دونوں چیزوں کو پیس لیں باریک اور پھر صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کریں اتنا لمبا نہ کرنا چاہیں تو صرف تازی جو ادرک ہوتی ہے وہ آپ کھانے سے پہلے تھوڑا سا سلاد کے طور پر لے لیا کریں اس پر نمک وغیرہ چھڑکے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے میدے کو ٹھیک کر دے گی باقی کسی اور کی بھی کال تھی کہ میدے کا مسئلہ ہے پوری تفصیل نہیں تھی میدے کے کئی ایک مسائل ہوتے ہیں بی سی او مسائل ہوتے ہیں بارالہ ایک جنرلی علاج عرض کر دیتا ہوں یہ کر کے دیکھ لیں تو اللہ نے چاہے فائدہ ہوگا کہ صفیز زیرہ چند ایک چیزیں ہیں اس کے اندر نمبر ایک صفیز زیرہ نمبر دو خوشک آملہ تیسری چیزیں صوف اور چوتھی چیزیں دارچینی اور پانچمی چیزیں بیل گری بیل گری کا مربع بھی آتا ہے اور یہ خوشک بھی ملتی ہے خوشک آپ نے لینی ہے دوبارہ دھورا دیتا ہوں صفیز زیرہ خوشک آملہ صوف دارچینی اور بیل گری تو یہ پانچوں چیزیں آپ لے کر اس کو باریک پیس کریں اور صبح و شام ایک ایک چمچ استعمال کریں یہ نہ کرنا چاہیں تو آپ چاہیں تو انجیر استعمال کریں ہر کھانے کے بعد تین تین انجیر استعمال کریں اللہ نے چاہا تو اس سے بھی انشاءاللہ میدے کے معاملات جو ہے بہتافی حد تک بہتر ہو جائیں سکو علی الحبید سلاللہ تعالی